موسیقی 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 تو کبھی الگ الگ چیزیں رکھ کے دیتی ہوں تاکہ بچہ بھول بھی نہ ہو فروٹس کے ساتھ آپ کچھ بھی الگ ڈیفرنٹ چیز رکھ کے دے دو تو بس اس کو میں نے ریڈی کر دیا تھا تو اس کو میں کیا ہی تھی چلو چلیں تو میں شال وگرہ لے رہی تھی تو وہ میرے ساتھ شرار دے کر رہا ساتھ باتیں چل رہی تھی اس کی تو یہ آپ لوگو ہیلو کر رہے ہیں تو اس کو چھوڑ کے آئی تھی تو ابھی میں نے یہ کباب فریزر سے نکال کے رکھے تھے تو موزیز جو ہے وہ کنڈر گارڈن سے آگیا اس کو میں نے ٹی وی آن کر کے دیئے ہاتھ مو دھوکے وہ فریش ہوکے کچھ کھا رہا ہے یہ میں نے رات کو بھی ہویا تھا لو بیا آج میں یہ بناوں گی تو موزیز یہ دیکھیں یہاں پہ بیٹھ کے کھا رہا ہے ابھی یہ کچھ تیپ دیکھے گا تو جو اس نے کھانا ہے وہ کھا پی کہ تو بس ابھی یہ سو جائے گا کچھ تیرا آرام کرے گا یہ کیونکہ بچے کنڈر گارڈن میں بہت کھیلتے ہیں بچے تھک جاتے ہیں نا کنڈر گارڈن میں تو چلے جی اب میں چلتی ہوں کچن میں یہ میں نے پیاز لیے تھے چھوٹے سائز کی تھے چار پیاز میرے تو میں نے یہ اسے صاف کر لیا تھا لو بیے کو اسے دھو کے تو میں نے تھوڑا سا پانی ڈالا ہے اور میں نے پیاز کارٹ کے اسے میں بوائل ہونے کے لیے رکھ دوں گی اب نا تو چھولا میں تیزی رکھوں گی اسے میں ہلکی آنچ پہ نہیں بناوں گی تو یہ نہ دیکھیں اسے بوائل ہوتے ہوئے آٹھ سے دس منٹ ہو گئے ہیں تو ابھی اس پہ میں نے یہ ٹوماٹر ڈال دی ہیں اب ٹوماٹر ڈال کے بھی میں اس کو کچھ دیر کے لیے ایسے ہی اس کے اندر بوائل ہونے دوں گی تاکہ ٹوماٹر جو ہیں وہ سوفٹ ہو جائیں تو یہ دیکھیں کباب بھی میرے جو ہیں نا فریز ہوئے ہوئے تھے تو یہ آہستہ آہستہ نا یہ بھی سیٹ ہو رہے ہیں روم ٹمٹریچر پہ یہ ہے کہ یہ بھی سیٹھ کیسے سوفٹ ہو جائیں گے تو یہ ابھی میں casern اور ہری مرچ کا پیسٹ آر رہی ہوں اس کے اندر اور اس کے بعد میں اس کے اندر حلدی ڈالوں گی لال مرچ ڈالوں گی اور نمک بھی میں نے ساتھی ڈال دیا تھا اس کے اور اس کے بعد میں اس کے اندر ڈالوں گی زتون کا آئل کیونکہ ہم لوگ زتون کا دیلئی اس کاٹتے ہیں کھانے میں تو یہ میں اس کے اندر ڈالوں گی اب یہ ڈال کے تو میں اس کو بھونوں گی اچھے طریقے سے یہ دیکھیں ابھی چولا میں نے سلو نہیں کیا ہے یہ تیز چولے پہ ہی ہے کیونکہ یہ جلدی گل جاتا ہے اتنا ٹائم ہی یہ لیتے تو یہ دیکھیں اب میں اسے بھون رہی ہوں میں اسے اچھے دیکھ اسے بھونوں گی تاکہ اس میں پیاس تمہارے کوئی چیز نظر نہ آئے تو اس کے اندر میں بالکل تھوڑا سا پانی ڈال کے اب میں اس کو دم پہ رکھ دوں گی تو ابھی یہ ہے کہ اس کو میں دم پہ رکھ دوں گی تو ابھی اس کے بعد یہ اب بس یہ کباب جو ہیں یہ میں فرائی کرنے لگی ہوں اور ابھی چائے میں اوپر رکھوں گی اور یہ دیکھیں بس ابھی یہ میرا جو ہے لو بیئے کا سالن یہ بھی بننے ہی والا ہے میں آٹا گھوننے لگی ہوں میں انہوں کہ چلو جب تک آٹا اگر ابھی گھون دوں شام کے لیے کیونکہ آٹا اگر آپ اسی وقت گھون کے اسی وقت بناتے تو پھر روٹی اتنی اچھی بنتی نہیں ہے تو آٹا میں نے گھون دی ہے بس میں آئل لگا کے تو فریج میں رکھ دوں گی تو موزیز جو ہے وہ سویا ہو گا ہے تو یہ ہے کہ اس کے اٹھنے سے پہلے بہلے میں اپنے ایسے کام ختم کروں گی تو یہ موزیز کے پاپا آگے تھے تو یہ اس کے لیے بریسل لے کے آتے اس کو میں نے اٹھایا تھا میں نے کہا اٹھو یہ کھالو اور کچھ سمال جو گھر کا لے کے آتے وہ میں سمیٹوں گی سارا میں نے کچھ سبزیاں مگائی تھی تو رہی ہیں بینگن میں نے بریڈ مگوائی تھی دودھ وغیرہ تھا اچھا یہ جو ہے یہ نا چکن کے ہوتے ہیں یہ نا سلائسز بننے ہوتے ہیں اس کو بریڈ میں رکھ کے صبح پریکفرسٹ میں یوز ہوتے ہیں اور یہ جو انڈے ہیں یہاں پہ انڈوں کے سائز بھی ہیں اور ہم لوگ یہ کہتے ہیں میڈیم سائز یہ دیکھیں ہم لکھا ہوا ہے اور اس جگہ پہ ہی ایس یا ایل لکھا ہوتا ہے تو بس اب یہ ساری چیزیں سمیٹوں گی سالر میرا بن گیا تھا اور دھنیا میں کاٹ کے اس کے اندر ڈال رہی ہوں ابھی لیکن دھنیا جو ہے میرا ختم ہو گیا تھا تو یہ میں نے اپنی ہزمنٹ سے کہہ کہ منگوایا تھا تو یہ ان کو اچھا ہے یہ ان کو لیڈل سے مل گیا تھا تو یہاں پہ میں کبافرہ ہی کر رہی ہوں اور ساتھ ہی میں نے چاہے رکھی ہوئی ہے اور یہ پاکستان سے ہم نے پتی منگوای ہے اور بڑی مزیدہ والی یہ پتی ہے اور اس کی چاہے گی تو کیا ہی بات ہے چلے جی یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اچھا سوچیں اچھا بولیں خوش رہیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی خوش رکھیں خدا فیرز